اسلام علیکم نائنٹھ کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں یونٹ سیون اور یونٹ سیون کا نیم ہے لینئر ایکویشنز اینٹ این ایکویلٹیز یعنی ایکویشنز اینٹ این ایکویلٹیز کو ہم لوگ سال کریں گے ایکویشنز کا آپ کو پتہ ہے جس میں کیا آتا ہے دو رقموں کے درمیان برابر کا سائن آتا ہے جیسے ایکویشن ہے یہ ایکویشن ہے لیکن اگر کسی بھی ٹرمز کے درمیان گریٹر سمولر یا سمولر اینڈ ایکویل اینڈ گریٹر اینڈ ایکویل کا سائن آ جائے تو وہ ایکویشنز نہیں کھلاتی ہیں بلکہ ان ایکویلٹیز ہوتی ہیں تو ہم لوگ آتے ہیں ایکسرسائز سیون پائٹ ون کی طرف اور سولف کرتے ہیں سولف دا فالنگ ایکویشنز اب دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ ایکویشنز دیکھیں گے کہ کیسے سولف کرتے ہیں کون کون سے سٹپ جو ہیں وہ فالو ہوں گے تو قصن 1 ہے 2 آور 3 ایکس مائنس 1 آور 2 ایکس ایکویل ایکس پلس 1 آور 6 دیکھیں یہاں ہمارے پاس فریکشنز ہیں 2 آور 3 1 آور 2 1 آور 6 تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کا ال سیم لیں گے نیچے کیا کیا آ رہا ہے 3 2 اور 6 ال سیم لیا اس کا 2 پر ڈیوائیڈ ہوگا پہلے نمبر پر تو 2 1 2 2 3 6 اب 3 پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3 1 3 1 اور 3 1 3 تو کیا آ رہا ہے سائٹ پہ 2 ملٹیپلائے 3 اس کا 2 6 تو ال سیم ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 6 تو ہم لوگ انہیں ساری ٹرمز کو 6 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں سب سے ایزی میتھرڈ ہے سولف کرنے کا تو 6 ملٹیپلائے ہو جائے گا 2 ایکس آور 3 سے مائنس 6 ملٹیپلائے ہوگا x آور 2 سے اس ایکول 6 ملٹیپلائے ہو رہا ہے x سے پلس 6 ملٹیپلائے ہو رہا ہے 1 آور 6 سے تو 6 کو چاروں ٹرمز کے ملٹیپلائے کرتے ہیں اب دیکھیں گٹنگ ہو رہی ہے 3 2 6 تو 2 ملٹیپلائے 2 4x آ گیا مائنس 2 3 6 تو 3 کو x سے ملٹیپلائے گیا 3x اس پر 2 6x 6 6 سے گٹ گیا تو پلس 1 اب دیکھیں 4x میں سے 3x مائنس ہو گیا x اس پر 2 6x پلس 1 تو 6x ہے ایکول کے اس طرف آئے گا تو مائنس 6x ہو جائے گا اس پر 2 1 6 میں سے 1 مائنس ہو گیا مائنس 5x اس پر 2 1 x کے ساتھ 5 ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس طرف آئے گا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا مائنس 1 اوبر 5 لہٰذا x ہمارے پاس کیا آ رہا ہے مائنس 1 اوبر 5 اب ہم لوگ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 2 ہے یا فال ہے تو چیک کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ گیا ہے دوبارہ سے ہم سوال لکھیں گے اور x کی جگہ ہم x کی ویلیو پٹ کریں گے تو سوال لکھتے ہیں 2 اوبر 3x مائنس 1 اوبر 2x ایکول x پلس 1 اوبر 6 اب دیکھیں x کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ رہی ہے مائنس 1 اوبر 5 اب دیکھیں x کی ویلیو کیا تھی مائنس 1 اوبر 5 تو ہم x کی جگہ x کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں یہ آ جائے گا 2 اوبر 3 اور x کیا ہے مائنس 1 اوبر 5 مائنس 1 اوبر 2 x کیا ہے مائنس 1 اوبر 5 ایکول مائنس 1 اوبر 5 اور پلس 1 اوبر 6 تو یہ کیا ہو جائے گا پلس مائنس مائنس 5 2 1 2 اور 3 5 15 مائنس مائنس پلس 1 مائنس 1 5 2 10 ایکول یہ ہو جائے گا مائنس 1 اوبر 5 اور پلس 1 اوبر 6 تو اب دیکھیں کیا آرہا ہے ہمارے پاس مائنس 2 اوبر 15 اور پلس 1 اوبر 10 ایکول مائنس 1 اوبر 5 اور پلس 1 اوبر 6 تو ان دونوں کا LCM لیا 15 اور 10 کا LCM کیا آرہا ہے I think 30 آئے گا چیک کر لیتے ہیں پھر بھی یہاں پر 15 and 10 LCM لیا 2 پہ پہلے 15 تو نہیں جاتا 2 5 10 5 پہ جائے گا 5 3 15 5 1 5 3 1 3 5 2 10 اور 10 3 30 LCM آرہا جائے گا اب ان دونوں کا پہ لیے لیتے ہیں 5 اور 6 ریفرنٹ ہے تو مانٹیپلائی ہوگا یہ بھی 30 آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کیلسیم کیا آرہا ہے 30 30 کیا آرہا ہے تو ہم کیا کریں گے ساری ریٹرنز کو 30 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم 30 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں minus 2 over 15 سے plus 30 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 1 over 10 سے equal 30 ملٹیپلائی ہوگا کس سے ہو جائے گا 30 ملٹیپلائی minus 1 over 5 سے اور plus 30 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 1 over 6 ہے اب دیکھیں 15 230 تو minus 4 آگیا 2 0 0 سے کٹ گیا 3 1 3 equal 5 6 30 minus 6 5 6 5 30 plus 6 5 4 میں سے 3 minus ہوگا minus 1 اور یہ 6 میں سے 5 minus ہوگا minus 1 تو right اور left side دونوں جو ہیں وہ equal آگئی ہے which is true دونوں بیان جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا جو solution set ہے وہ بالکل ٹھیک ہے minus 1 over 5 answer اب دیکھیں 1 کا second part ہے x minus 3 divided by 3 minus x minus 2 divided by 2 is minus 1 تو سب سے پہلے LCM لیں گے 3 اور 2 ڈونوں ہی ڈیفرنٹ ہے ٹرمز تو same table پہ ڈیوائی ہوتی نہیں ہے لہٰذا یہ multiply ہوگا 3 multiply 2 6 تو 6 اس کا LCM ہے تو سب کو ہم 6 سے multiply کریں گے minus 6 multiply ہوگا x minus 2 over 2 is equal to 6 multiply ہوگا minus 1 3 2 6 یہ آجائے 2 6 1 6 اب دیکھیں 2 کو x multiply کیا 2 x minus 2 3 سے کیا 6 3 x minus 3 x minus plus 3 2 6 is equal to minus 6 اب plus 6 اور minus 6 کو کرت گیا تو 2 اور 3 plus minus over x 3 سے 2 minus ہوگا minus x minus 6 minus minus دونوں درم سے کر جائے گا x is 2 آجائے 6 اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا solution set یا نہیں ٹھیک تو سب سے پہلے ہم لوگ سوال لکھیں کہ x minus 3 divided by 3 minus x minus 2 divided by 2 is equal to minus 1 اب x ہمارے پاس 6 ہے تو یہا آجائے 6 minus 3 divided by 3 x کی جگہ x کی value پھتا رہی ہے minus 6 minus 2 divided by 2 is going to minus 1 تو 6 minus 3 کس کے equal ہوتا ہے 3 over 3 کے minus 6 minus 2 کس کے equal ہوتا ہے 4 over 2 کے تو is equal 2 آجائے minus 1 3 تو 3 سے کٹ گیا تو یہ آجائے 1 minus 4 over 2 is دیکھیں یہ آرہا ہے 1 minus 4 over 2 is going to minus 1 اب ان سب کیلسیم 2 ہے تو سب کو 2 سے multiply کر رہے ہے 2 کو multiply کیا یہاں بھی تو پٹنگ ہو رہی گیا نا 4 کی 2 2 4 2 4 2 2 2 2 رہے گا minus یہ بھی تو cut over 2 2 4 1 minus 2 is equal to minus 1 1 minus 2 minus 1 equal 1 1 تو یہ بھی ٹھیک ہے which is true اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو solution set ہے وہ x equal to 6 ہے answer ہمارا بلکل ٹھیک ہے right or left sides equal آرہی پسٹ کا تھرڈ بارٹ ہے 1 over 2 into x minus 1 over 6 plus 2 over 3 equal 5 over 6 plus 1 over 3 multiply 1 over 2 minus 3 1 1 2 multiply 1 over 3 multiply 1 over x multiply 2 minus 1 over 2 1 over 6 12 next ہمارے پاس 2 over 3 x equal 5 over 6 plus 1 over 3 1 over 2 1 multiply 1 3 multiply 2 6 plus minus minus 1 over 3 3 x multiply 3 3 3 سے کر جائے گا صرف رہا جائے گا ہمارے پاس x تو دیکھیں اب ہمارے پاس یہ رقم ہے ساری اور ان کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے lcm لینا lcm lcm 2 12 3 6 اور 6 lcm 2 پہ divide 2 اب کیا کرنا ہے 1 over 2 جو ہے یا تو ہم لوگ ان دونوں کا lcm لے لیتے ہیں یا پھر 1 over 2 کو دونوں کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں اور سب کا lcm لے لیتے ہیں 1 over 2 equal آگیا 6 اور 18 lcm لیتے ہیں 6 18 18 lcm آرہ ہے تو یہاں lcm کیا آرہ 18 18 ہے 5 آجائے گا minus 6 3 18 ہوتا ہے 3 1 3 اور 2 over 3 ویسے آگیا اس equal to 5 over 6 plus 1 over 3 اب یہاں آجائے گا 1 over 2 minus 6 3 18 ہوتا ہے تو 6 کے ساتھ کر رہی ہے 3 6 18 تو یہ ہو جائے آجائے گا 2 اور 6 2 2 3 6 تو 1 آجائے گا نیچے 3 3 9 تو یہ ہو جائے گا 13 over 18 equal اب 6 اور 9 کا LCM لیتے ہیں یہ کیا آرہا ہے 3 2 6 اور 3 3 9 3 2 6 اور 6 3 18 LCM انسا بھی 18 آرہا ہے اب دیکھیں 6 3 18 ہوتا ہے 3 5 15 آجائے گا minus اور 9 2 18 ہوتا ہے 2 1 2 لہذا 13 over 18 equal آئے گا 15 میں سے 2 minus ہو گیا 13 over 18 کے which is true کیونکہ دونوں کا انصل کیا ہے سیم رائٹ اور لیفٹ سائٹ ایک وڈ آگئی ہے سو سلوشن سیٹ جو ہے ہمارا وہ کیا ہے 5 over 18 یہ آنسر ہمارا ٹھیک ہے پسا نمبر 1 کا 4 پارٹ ہے x plus 1 over 3 is equal to 2 x minus 2 over 3 minus 6 x تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے x plus 1 over 3 2 کو multiply کرنا 2x minus 2 کو 2 سے multiply کیا 4 over 3 اور minus 6 x تو یہ رہ جائے گا x plus 3 یہاں مزید بھی solve ہو رہا ہے minus 6 x میں سے 2x minus ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے 4 اور اور اس صرف divide لہٰذا x کا answer آ جائے گا 5 1 5 5 3 15 minus 1 over 3 x 3 plus 2 over 3 اور minus 6 اور x کیا ہے minus 1 over 3 دیکھیں یہ تو کٹ گیا plus minus تو کیا آگیا 0 یہاں 2 رہے گا اس دونوں کا 3 آتا minus 1 plus 2 آ جائے 3 2 6 minus minus plus 2 1 2 0 is 2 2 2 2 2 2 1 minus 1 3 اور یہ کیا آ جائے گا plus 2 0 equal 2 over 3 plus 2 تو LCM اس کا لیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا sorry یہاں پر sign کون سا تھا minus یہ minus یہ minus ہے یہ بھی minus ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا minus 3 تو minus 3 جو ہے وہ minus 3 کے ساتھ کر جائے گا تو اس کا مطلب ہے 2 اور آگے کیا ہے plus 2 تو minus 2 اور plus 2 کٹ کے اس در 2 ہو گیا 0 کے اس کا مطلب ہے کہ statement ہماری کیا ہے true ہے which is true تو solution set ہمارا کیا آئے گا x کی value کی minus 1 over 3 تو یہ کیا ہے solution set ہے 1st کا 5th part ہے 5 into x minus 3 divided by 6 minus x equal 1 minus x minus 9 تو کیا کرنا ہے 5 کو multiply کرنا ہے تو 5x آجائے گا minus 5 3 15 over 6 minus x is 1 minus x over 9 اب 9 اور 6 کا لینا ہے lcm 6 اور 9 3 پہ جائے 3 2 6 3 3 9 2 1 2 3 3 1 3 3 2 6 اور 6 3 18 1 lcm کیا آجائے گا 18 18 کو multiply کرنا ہے 5x minus 15 divided by 6 minus 18 multiply ہوگا x سے اس گردو 18 کو 1 سے multiply کیا minus 18 multiply ہوگا x over 9 اب دیکھیں 6 3 18 آگیا تو 3 multiply ہوگا 5x minus 15 سے minus 18 x is going to 18 minus 9 2 18 تو یہ کیا ہوگیا 2x اب دیکھیں 3 5 15 x minus 15 multiply 3 multiply کرتے ہیں سب سے پہلیں 15 multiply 3 is equal to 45 5 minus یہ آجائے گا 18 x is equal to 18 minus 2 x اب 18 میں سے 15 minus ہوگیا یہ آجائے گا minus 3 x اور minus کیا ہے 45 is equal to 18 minus 2 x اب minus 3 x minus 2 x اس طرف آئے گا تو plus 2 x آجائے 18 minus 45 ہے یہ کیا ہو جائے گا plus 45 3 میں سے 2 minus ہو گیا minus x اور یہ دونوں کیا ہو جائیں گے plus 45 plus ہو گا یہ answer آجائے 63 لہذا x is کر تو آجائے گا minus 63 کیونکہ minus 1 دوسری طرف جا کے اس کو divide کرے گا x answer آگیا minus 60 اب ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہے چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھیں x ہمارے پاس آ رہا تھا minus 63 تو ہم x کی جگہ value put کرتے ہیں minus 63 minus 3 divided by 6 minus x کیا ہے minus 63 is going to 1 minus minus 63 divided by 9 اب دیکھیں یہ ہو جائے گا minus minus plus ہوتا ہے تو minus 66 ہو جائے 3 is equal to 1 minus minus plus 63 over 9 اب دیکھیں 66 پہ divide ہو رہا ہے تو یہ آ جائے گا minus 11 اور plus 63 is equal to 1 plus 63 کو کیا کریں 9 سے divide کریں 63 divided by 9 تو یہ آ رہا ہے ہمارے پاس 7 اور یہ 5 کو 11 سے ملٹیپلائے کیا تو یہ آ جائے گا minus 55 اور plus 63 اور یہ ہو جائے گا 1 plus 7 8 اب 63 دیکھیں minus plus ہے اس میں 55 minus ہو گیا تو answer کے آ جائے گا 8 تو 8 is equal to 8 right left side equal آ گئی ہے تو یہ ہمارا بیان جو ہے وہ ٹھیک ہے لہذا solution set کیا آئے گا x جو ہم نے value فائد کیا minus 63 یہ ہمارا کیا ہے solution set ہے first کا 6 part ہمارے پاس x over 3 x minus 6 is equal to 2 minus 2 x over x minus 2 x is not equal to 2 ہے تو solve کرتے x over 3 x minus 6 ویسے آجائے equal equal کے اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں دو رکھمے ہے تو ہم لوگ نے لینا ہے lcm یہ 2 کے نیچے کچھ نہیں ہے 1 ہے lcm دونوں کا کیا آجائے x minus 2 اب x minus 2 یہ 1 ہے 1 سے divide کرنے سے کوئی فرق نہیں بڑے x minus 2 ہی رہے گا x minus 2 2 سے کیا ہو جائے multiply ہو گا next sign گیا ہے minus 2 x minus 2 اس کے نیچے ہے تو صرف minus 2 x سے آئے گا اب یہ ہو گیا x over 3 x minus 6 equal یہ 2 multiply ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ جگہ 2 x اور 2 multiply 2 4 اور minus 2 x divided by x minus 2 اب یہاں پر x over 3 x minus 6 کو ویسے ڈتار لینا equal یہاں دیکھیں plus 2 x اور minus 2 x cut گیا تو یہ رہ جائے گا minus 4 over x minus 2 اب اسے cross multiply کرنا x minus 2 x سے multiply ہوگا ایدھر اوپر آئے گا تو اور minus 4 جو ہے یہ multiply ہو جائے گا 3 x minus 6 سے تو x کو x سے multiply کیا x minus 2 کو x سے کیا 2 x is minus 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 4 3 12 x minus minus plus اور 4 6 24 x کی value ہم لوگوں نے find کرنی ہیں ان دونوں کو پہلے equal کے اس طرف لے آتے x minus 2 x minus 12 x equal کے اس 12 x ہو جائے گا plus 24 equal کے اس طرف آئے گا minus 24 is equal to 0 اب یہ آ جائے x کے 12 x میں سے 2 x minus ہو گیا تو plus 10 x اور minus 24 is equal to 0 factorization کرنی ہے اب اس کی factorization کرنی ہے یہ 24 اور یہ 1 تو 24 کا ایسا factor بنانا ہے جسے plus minus کریں تو 10 آجائے تو 12 multiply to 24 ہوتا ہے اور 12 میں سے 2 minus کرتے تو 10 آتا ہے لہذا factor کیا بنے گا plus 12 x اور minus 2 x minus 24 is equal to 0 12 multiply to 24 اور 12 میں سے 2 minus ہو گیا 10 اب ان دونوں میں سے common لیا x یہاں آجائے گا x plus 12 ان دونوں میں سے 2 common لے لیا x minus کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا plus اور 2 1 2 2 4 is equal to 0 اب ریکٹس کے اندر کیا ہے same terms ہیں تو یہ آجائے گا x plus 12 common لینے سے اور باقی دوسرا کیا رہے x minus 2 is going to 0 اب دونوں کو 0 کے equal کرتے ہیں دیکھیں x plus 12 اور x minus 2 is going to 0 اب ہم کریں x plus 12 بھی 0 کے equal تو x is going to آجائے minus 12 اور x minus 2 بھی 0 کے equal کریں گے تو x is going to آجائے گا plus 2 اب چیک کرنے کے لیے دونوں values ہم لوگ سوال میں put کریں گے تو پہلے ہم لوگ لیتے ہیں x is going to 2 x is going to 2 اب سوال لکھتے ہیں x over 3 x minus 6 equal 2 minus 2 x minus 2 x کی جگہ کیا آجائے 2 تو یہاں 2 آجائے گا 3 multiply 2 minus 6 is equal to 2 minus 2 x کی جگہ بھی 2 divided by 2 minus 2 اب دیکھیں کیا ہو جائے 2 3 2 کتنا ہوتا 6 minus 6 is equal to 2 یہ کیا ہو جائے گا minus 2 multiply to 4 plus 2 minus 2 0 ہو گیا اب یہاں بھی plus minus 0 ہو جائے گا تو 2 divided by 0 0 ہوتا ہے 2 minus 4 divided by 0 بھی 0 ہوتا ہے تو یہ آجائے 0 اور یہ equal ہے اس کا مطلب ہے which is not true تو یہ ہمارا solution set نہیں ہے اب دوسری value x put x is got to minus 12 اب سوال لیتے ہیں دوبارہ x over 3 x minus 6 equal to minus 2 x over x minus 2 اب x کی value جو ہے ہم put کریں گے minus 12 x کیا ہے minus 12 divided by 3 minus 12 minus 6 is equal to 2 minus 2 x کیا ہے minus 12 divided by minus 12 minus 2 اب یہاں پر کیا آجائے گا 3 کو 12 سے multiply کریں 3 2 6 3 1 3 plus minus minus next آجائے minus is equal to 2 minus 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 کیا ہو گیا plus 2 2 4 2 1 2 24 minus 12 minus 2 minus 14 آجائے 7 آجائے 7 آجائے 7 آجائے 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 7 آجائے 7 دیکھیں 12 کو multiply کریں 7 آجائے 84 42 سے ڈیوائیڈ کرنا 42 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ 7 42 ڈیوائیڈ 6 6 2 12 اور 6 7 42 2 6 multiply 7 42 اسے ہم لوگوں نے دیکھیں 6 پہ ڈیوائیڈ کیا ہے تو minus minus سے کر گیا 6 2 12 اور 6 7 42 اور یہ کیا ہے 28 میں سے 24 minus ہو گیا تو 4 آگیا اور نیچے کیا ہے 14 اب یہ بھی 2 پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ آجائے 2 2 4 2 7 14 تو دیکھیں دونوں کیا ہے right اور left side equal آگئی ہے which is true اس کا مطلب ہے یہ ہمارا solution set ہے solution set کونسی x کی value ہے جو ہم نے اس میں put کی ہے minus 12 یہ answer ہے ہمارا اسوال کا اب دیکھیں first کا 7 part ہمارے پاس ہے 2x divided by 2x plus 5 is equal 2 over 3 minus 5 over 4x plus 10 اور x جو ہے is not equal 2 ہے minus 5 over 2 کے تو سب سے پہلے ہم لوگ right hand side کا lcm لے لیتے ہیں جیسے ہم نے last person میں کیا ہے تو یہ ہو جائے 2x divided by 2x plus 5 کو ویسے اتار لیا ان دونوں کا lcm لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم common لیتے ہیں بلکہ 2 نہیں lcm آئیں گے تو 2 نہیں لے لیں تھے یہ different ہے یہ آ جائے 3 اور 4x plus 10 lcm آ گیا lcm divided by 2x plus 5 is equal to 2 کو multiply کیا 4 سے 2 4 8 plus 2 10 20 minus 5 3 15 divided by اس کو کیا کریں گے multiply کریں گے 3 4 12 x plus 3 10 30 اب یہ آجائے 2x divided by 2x plus 5 is equal to یہ پر کیا تھا 8x تھا 2 اور 4x سے multiply ہو کے 8x آئے گا تو یہ 8x ویسے آجائے گا اور 20 میں سے 15 جو ہے یہ minus ہو جائیں گے تو یہ آجائے گا plus 5 divided by 12x plus 30 اب کیا کرنا ہے cross multiply کرنا ہے اس کون اب دیکھیں سوال کو cross multiply کریں تو 12x plus 30 2x سے یہاں multiply ہو جائے گا 12x plus 30 is equal اور یہاں پر 2x plus 5 multiply ہوگا 8x plus 5 سے تو 2x کو 12x سے multiply کیا 2 multiply 24 21 2 24 اور x multiply x x plus 30 کو 2x سے کیا 200 236 اور x یہ آجائے گا 60x is equal اب 2x کو 8 کے ساتھ multiply کیا 8 2 16 اور x multiply x x کیا 2x کو 5 سے کیا 5 2 10 x اور 5 کو 8 سے کیا 5 40 x اور 5 کو 5 سے کیا یہ آگیا 25 اب دیکھیں یہ 25x کیا رہے گا plus 60x اس کو ویسے رہنے دیتے ہیں 16x کیا اور کوئی رقم بھی x کیا والی x x پلس ہو جائیں 40 اور 10 کتنے ہو جائیں 50x آ جائے گا اور یہاں پر کیا ہے plus 25 ہے اب کیا کرتا ہے 24x کی بڑا ہے 16x کی سے لہٰذا اس ساری رقم کو ہم اکول کے اس طرف لے آتے ہیں 24x پلس 60x فیسے رہے گا اب 16x اس طرف آکے مائنس 16x ہو جائے گا پلس 50 اس طرف مائنس 50x ہو جائے گا پلس 25 مائنس 25 اس گر ڈو 0 24 میں سے 16 مائنس کیا دیکھیں 24 مائنس 16 تو یہ آرہا ہے ہمارے پاس a x square اب x والی term دیکھیں یہ ہے 60x پلس کا اور مائنس 50 تو 60 میں سے 50 گیا تو پلس تیر نیکس آگیا اور باقی کیا رہا مائنس 25 اس گر ڈو 0 اب ہم لوگوں نے فیکٹرائزیشن کرنی ہے تو سائٹ پہ 8 اور 25 ہے 8 ملٹیپلائی 25 اس گر ٹو آرہ اب 200 کا ہم نے فیکٹر بنانا ہے جسے ہم لوگ ملٹیپلائی کریں تو 200 آئے اور پلس مائنس کریں تو 10 آنا چاہیے 10 ملٹیپلائی 10 تو 100 ہوتا ہے 20 ملٹیپلائی 100 200 ہوتا ہے اور 20 میں سے 10 مائنس کرتے ہیں تو 10 آتا ہے اس کا مطلب ہے 20 اور 10 ہمارا فیکٹر ہے فیکٹرائزیشن کرتے ہیں 8x کیا plus 20x اور مائنس 10 x مائنس 25 is 0 20 اور 10 تو 20 میں سے 10 مائنس ہوگا 10 آ جائے گا اب دیکھیں ان میں سے common لے لیتے ہیں دیکھیں 8 اور 20 کس ٹیبل پر divide ہو رہے ہیں 2 پر ہو رہے ہیں اور 4 پر بھی ہو رہے ہیں 4 to 8 اور 5 20 تو 4x common لے لیا 4 to 8 x plus 4 5 20 اور x باہر common آ گیا مائنس یہاں پر common کیا لیں 5 لیں 10 اور 25 دور 5 پر divide ہو ہو رہے ہیں تو 5 common لے لیا تو 5 2 10 x اور مائنس کی وجہ سے پلس ہو گیا 5 5 25 is going to 0 اب ریکٹ کے اندر مسیم ہے تو 2 x plus 5 اور دوسرا کیا آ جائے گا 4 x minus 5 is going to 0 اب دونوں values نکالتے ہیں x کی تو 2 x plus 5 is 0 آئے گا اور 4 x minus 5 is going to 0 2 x is going to 5 x is going to 5 over 2 اور 4 x is going to 5 x is going to 5 over 4 اب ہمارے پاس x کی دیکھیں دو values آگئی ہیں minus 5 over 2 اور x is going to 5 over 4 تو put کرتے ہیں اس میں سے کرتے ہیں x is going to 5 over 4 سے تو سوال لکھیں 2x divided by 2x plus 5 is equal 2 over 3 minus 5 over 4 x plus 10 Now دیکھیں x ہمارے پاس کیا ہے 5 over 4 ہے تو x کی value کیا آ جائے گی یہاں پر 5 over 4 اور پھر divide ہے divide ڈالیں گے پھر ہے 2x تو 5 over 4 اور plus 5 is equal 2 over 3 minus 5 divided by یہاں کیا آئے گا 4 اور x کیا ہے 5 over 4 اور plus ہے یہاں cutting اور 2 1 2 2 4 تو یہ آ جائے گا 5 over 2 divided by یہ cutting اور یہ آ جائے گا 5 over 2 plus 5 is cut 2 over 3 minus 5 یہاں 4 4 سے cut گیا تو 5 plus 10 ہو جائے گا اب اس کو کیا کرنا ہے next step میں ہم لوگوں نے divide ہے تو پہلے نیچے LC لے لیتے ہیں پھر اوپر جا کے multiply ہو جائے گا تو 5 over 2 ویسے آئے گا divided by دیکھیں نیچے LC لیا ان دونوں کے نیچے کیا ہے 2 ہے تو LC کیا آئے گا 2 تو 5 ویسے آ جائے گا یہاں 2 نہیں ہے اس کے نیچے تو 2 5 10 is equal یہ ہو جائے 2 over 3 minus 5 over 15 تو یہاں پر کیا ہو جائے گا 5 over 2 divided by 15 over 2 is equal to یہ ہو جائے گا LC 3 اور 5 15 ہوتا LC 3 5 15 5 to 10 minus 5 تو یہ ہو جائے گا 5 over 2 divide کیا ہوتا ہے multiply ہوتا تو رقم کیا ہو جاتی ہے turn کر جاتی ہے تو یہ اوپر چلا جائے گا 2 over 15 یہ کتنا ہو جائے 10 minus 5 10 minus 5 کتنا ہو جائے 5 over 15 یہ 2 2 سے کٹ گیا 5 1 5 5 3 15 تو یہ کیا آگیا next time میں دیکھتے ہیں 1 over 3 equal 5 1 5 5 5 3 15 تو دونوں کیا ہے equal ہے which is true اور یہ ہی جو ہے اس کا کیا آجائے سلوشن سیٹ آجائے گا تو سلوشن سیٹ جو ہے x کی value ہم نے لی تھی 5 over 4 آپ اس کی دوسری values کو بھی check کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے اسی طرح value put کر پسن نمبر 8 ہے ہمارے پاس 2x divided by x minus 1 plus 1 over 3 equal 5 over 6 plus 2 over x minus 1 اور x is not equal to 1 آرہ ہے اب کیا کرنا ہے اس میں right اور left side دونوں کا LCM لے لیتے ہیں پھر cross multiply کر لیں گے تو ان دونوں کا LCM لیا تو کیا آئے گا یہاں 3 ہے x minus 1 ہے تو دونوں یہاں آجائیں گے LCM میں 3 into x minus 1 x minus 1 تو x minus سے کر جائے گا 3 جو ہے 2 x سے multiply ہو گیا plus center میں sign ہے اب دیکھیں 3 3 سے کر جائے x minus 1 اوپر multiply ہوگا x minus 1 سے is equal ان دونوں کا LCM لیا تو یہ کیا آئے 6 x minus 1 اب دیکھیں 6 6 سے کر جائے گا x minus 1 5 سے multiply کر لینا plus x minus 1 x سے کر گیا تو 2 multiply ہوگا 6 multiply کریں 2 اور 3 کیا ہو جائے 6 x plus x minus کر لیتے ہیں یہاں پر تو یہ ہو جائے 3 x minus 3 1 3 is equal یہاں multiply کیا 5 x minus 5 1 5 plus 2 6 12 divided by 6 x minus 6 1 6 6 اب یہ 6 x ہے اور یہ 1 x ہے دونوں plus کے ہیں تو یہ ہو جائے 7 x minus 1 divided by 3 x minus 3 is equal to 5 x ویسے آ جائے گا اور 12 میں سے 5 minus ہو جائیں تو یہ رہ جائے گا plus 7 divided by 6 x minus 6 اب دیکھیں سوال ہمارا cross multiply کرنے کے لئے ہوگیا تیار اب cross کرتے ہیں 6 x minus 6 کو اس سے multiply کہیں گے اوپر تو 7 x minus 1 multiply ہوگا 6 x minus 6 سے x plus 7 multiply ہو رہا 3 x minus 3 سے ہم multiplication کرتے ہیں 7 x کو 6 سے multiply کیا 7 multiply 6 42 اور x multiply x کیا ہوتا ہے x square تو یہ ہو گیا 42 x square اب 7 x کو 6 سے پھر multiply کیا تو 7 6 42 ہوگا اور x آ جائے گا single minus 1 کو 6 سے کیا تو صرف sign change ہوگا minus 6 x minus 1 کو minus سے کیا تو minus minus plus 6 is equal 5 کو 3 سے کیا 5 3 کیا ہوتا 15 x کیا 5 کو 3 سے کیا تو یہ آجائے گا 15 x 7 کو 3 سے کیا 7 3 کتنا ہوتا 21 x اور plus minus 7 3 21 اب یہ رہ جائے گا 42 x کیا اور x کیا ہے minus 42 اور minus 6 42 plus 6 دونوں کے same sign ہے اس لئے plus ہو جائے گا تو یہ آجائے minus 48 x اور plus 6 is equal to 15 x کیا اب دیکھیں minus 15 x ہے اور plus 21 ہے تو 21 میں سے minus کر دینا ہے 15 تو 21 بڑا ہے sign plus کا آئے گا تو یہ ہو جائے 6 x minus 21 اب اس ساری رقم کو equal کی left side پر لے جانا ہے دوسری side پر تو سب کے sign change ہوں گے پہلے 42 x سکیئر پلس ہے minus ہو جائے گا پلس 6 ہے minus 6 x minus 21 plus 21 is going to 0 اب 42 میں سے minus ہو رہا ہے ہمارا 15 تو یہ آرہا ہے 27 x سکیئر اب x والی رقم دیکھتے ہیں یہ ہے minus 48 x یہ ہے minus 6 x 48 plus 6 کتنا ہوتا 54 یہ آجائے گا minus 54 x اور 21 plus ہے اور 6 ہے تو یہ ہو جائے گا 27 is equal to 0 اب چیک کر لیتے ہیں common آ رہا ہے 54 کو divide کرتے ہیں 27 سے 2 اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 27 common آ رہے ہے تو یہ ہو جائے x minus 27 کو 2 سے multiply کیا 54 x plus 27 1 is equal to 0 تو 27 equal کے دوسری طرف divide ہو جائے گا 0 کے ساتھ تو یہ بھی کیا ہو جائے گا 0 لہٰذا x square minus 2 x plus 1 is equal to r 0 اب simple equation بن گئی ہے اس کی factorization کرتے ہیں 1 multiply 1 1 1 1 1 2 لہٰذا یہاں فارمولہ بھی اسعمال ہو رہے یہ r a square minus 2 a b 1 اور 1 square is equal to 0 تو close کریں x minus 1 کا whole square is equal to r 0 x minus 1 کا whole square is equal r r 0 کے تو square ختم کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں under root لیتے ہیں x minus 1 is equal to 0 لہٰذا x is equal to آ جائے g plus 1 تو چیک کریں گے اس کو دوبارہ 5 over 6 plus 2 divided by x minus 1 1 1 اب دیکھیں 2 1 کیا ہو جائے 2 اور plus minus cut جائے یہ کیا ہو جائے 0 اور next کیا ہے plus 1 over 3 is 5 over 6 plus 2 plus minus cut گیا یہ بھی آگیا 0 تو یہ تو 0 ہو جائے 0 plus 1 over 3 is 2 5 over 6 اور plus یہ 0 تو 1 over 3 is equal آرہا ہے 5 over 6 تو دیکھیں یہ statement جو ہے وہ equal نہیں ہے لہذا یہ جو ہے correct نہیں ہے which is not correct تو کیا ہوگا solution set جو ہے ہمارا وہ no solution ہے not solution ہے اس کا کوئی بھی solution نہیں ہے تو ہم statement میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ statement true نہیں ہے x is equal to 1 therefore solution is not correct اس کا کوئی solution نہیں ہے 9 question ہمارے پاس ہے 2 over x square minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 اب کیا گھریں گے اس کو یہاں پر x square minus 1 تو اسے ہم لوگ کر لیتے ہیں plus minus میں یہ فارمولا استعمال ہو رہا ہے a square minus b کا تو a plus b اور minus b کی شکل میں لکھ لیا minus 1 over x plus 1 is equal 1 over x plus 1 اب ان دونوں کا LCM لینا ہے تو LCM میں کیا دیکھیں دونوں کے نیچے ہے ایک دفعہ آ جائے گا اور ایک دفعہ کے آ جائے گا x minus 1 تو LCM میں دونوں آ گئے اب LCM کو جب x plus 1 x minus 1 سے divide کیا دونوں ہی cut گیا تو اوپر صرف کیا رہ جائے گا 2 minus x plus 1 x plus 1 divided by یہاں پر کیا آ جائے گا یہاں پر ہم پھر multiply کر لیتے LCM لے لی ہے تو x minus 1 کے ایک 1 تو 2 اور 1 کتنا ہو گیا 3 minus x divided by x minus 1 is equal to 1 x plus 1 اب کرنا گیا ہے cross multiply تو 3 minus x سے multiply ہوگا نیچے والی رقم کیا ہے x plus 1 اور 1 سے multiply کیا ہو رہی x minus 1 تو 3 کو x سے multiply کریں 3 x 3 کو 1 سے کریں 3 minus x x سے کریں minus x square minus 1 سے کریں minus x is equal to x square minus 1 اب یہ x square ہے یہاں پر x square ہے تو اس ساری رقم کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے پہلے 3 x میں سے 1 x minus ہو جائے گا تو کیا آ جائے گا 2 x اور plus 3 اور minus x square is going to x square minus 1 اب left side والی ساری رقم equal کی right side پہ ہم لے جاتے x minus 1 2 x اس طرف آ کے minus 2 x ہو گیا plus 3 minus حق کیا آ جائے گا minus 2 x minus 3 اور minus 1 minus 4 تو equation ہمارے پاس بن رہی ہے اسے ہم 2 common لے لیں گے تو یہ آ جائے گا x square minus x اور minus 2 to 4 تو 2 common لینے سے اب 2 multiply ہو رہا ہے divide کریں گے اس کو x square minus x minus 2 یہ 0 divided 2 کیا ہو جائے گا 0 x square minus x minus 2 is equal to 0 اب اس کی کرنی ہے factorization 2 1 2 اور 2 میں سے 1 minus کریں تو 1 آپ لہذا x square minus 2 x plus x minus 2 is equal to 0 ان دو وں میں سے common کیا لیا x تو یہ کیا ہو جائے x minus 2 ان دو میں سے common کیا لیا 1 تو یہ کیا ہو جائے x minus 2 is equal to 0 اب یہ کیا ہو جائے x minus 2 common لے دونوں میں سے اور دوسری bracket میں x plus 1 رہ گیا is equal to 0 تو دونوں کو 0 کے equal کریں اور x value find کریں x minus 2 بھی 0 کے equal ہے x plus 1 بھی 0 کے equal ہے لہذا x is equal to 2 اور چیک کرتے ہیں x equal to 2 سے تو کیا ہوگا 2 over x minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 تو x کی value کیا آرہی ہے مارے پاس 2 تو 2 کا square minus 1 minus 1 over 2 plus 1 is equal to 1 over 2 plus 1 تو یہ ہو جائے 2 over 2 کا square کیا ہو گیا 4 minus 1 minus 1 over 2 plus 1 کتنا ہو گیا 3 is equal to 1 over 3 اب یہ ہو جائے 2 over 4 minus 1 3 اور minus 1 over 3 is equal to 1 over 3 تو دونوں کا LCM لیتے ہیں 2 LCM 3 ہے تو 2 minus 1 1 رہے 1 1 over 3 2 minus 1 1 over 3 is equal to 1 over 3 تو یہ statement تو true آگئی ہے یعنی solution z میں ہمارے پاس x 2 ہے تو which is true اب دوسری value بھی check کر لیتے ہیں پہلے تو check کریں سوال لکھتے ہیں x equal to minus 1 کے ساتھ تو question آر ہے 2 over x square minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 value put کریں x square minus 1 minus 1 minus 1 plus 1 is equal 1 minus 1 plus 1 2 minus 1 minus 1 minus 1 1 0 is equal to 1 minus 0 0 minus 1 minus 0 is equal to 1 minus 0 0 0 0 is equal to 0 0 0 0 یہ statement جو ہے ہماری 2 minus 1 which is not true تو یہ equal نہیں ہے true نہیں ہے ساری ساری infinity آ رہی ہیں تو یہ جو ہے ہمارا solution set جو ہے اس میں کیا آ جائے گا صرف 2 ہمارا solution set ہے اس کا first کا last part ہے ہمارے پاس 10 2 over 3x plus 6 is equal to 1 over 6 minus 1 over 2x plus 6 تو یہ آ جائے گا 2 over 3x plus 6 is equal to 1 over 6 minus 1 over 2x plus 4 تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان دونوں کا LCM لے لینا ہے تو 2 over 3x plus 6 ویسے آ گیا اس کا LCM کیا آ جائے گا دونوں ہی آ جائے گا 6 اور 2x plus 4 اب 6 2x plus 4 کو divide کریں گے اگر 6 ہے تو 6 6 سے کر جائے گا 2x plus 4 اوپر 1 سے multiply ہو جائے گا 2x plus 4 minus LCM کو 2x plus 4 سے divide کیا تو یہاں کیا بچ کیا 6 6 1 6 لہٰذا یہ آ جائے گا 2 over 3x plus 6 is equal to 2x اور 6 میں سے 4 minus ہو گیا minus 2 divided by multiply کریں 6 2 12x plus 6 4 to 8 plus 6 x plus 6 x minus 12 اور 24 اور 24 اس طرف آگے minus 24 ہو جائے گا اور یہ بھی minus 48 ہو جائے گا تو 0 is equal to ہو جائے گا 6 x square اب دیکھیں x والی رقمیں کون سی ہیں plus 6 x ہے اور minus 24 x ہے تو minus 24 میں سے minus کریں گے 6 24 minus 6 یہ آ رہا ہے 18 تو یہ ہو جائے گا minus 18 x اور 48 اور 12 دونوں minus ہیں تو plus کریں گے 12 plus 48 یہ ہو جائے گا 60 تو common چیک کریں common لیا جا سکتا ہے اس میں سے اگر ہم لوگ جو ہے وہ 6 common لے لیں تو 6 کے table میں 3وں ہی آ رہے ہیں تو 6 common لے لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا x square minus 6 3 18 x اور minus 616 0 10 آ جائے گا یعنی 6 اس طرف ڈیوائیڈ ہو جائے گا 0 over 6 اس کرٹو آ جائے گا x square minus 3 x minus 10 تو یہ ڈیوائیڈ ہو کے 0 رہ گیا تو x square minus 3 x minus 10 اس کرٹو آ گیا 0 اب اس کی factorization کرتے ہیں minus 5 2 5 10 اس کرٹو 0 اب دیکھیں x minus 5 common آ رہے دونوں میں تو کیا رہ جائے گا x plus 2 اس کرٹو 0 اب دونوں کو 0 کے ایکول کریں گے x minus 5 اس کرٹو 0 and x plus 2 اس کرٹو 0 لہٰذا x اس کرٹو آ جائے گا 5 اور x اس کرٹو آ جائے گا minus 2 کے minus 5 plus 5 اور plus 2 بھی minus 2 چیک کریں گے values put کر کے جی تو پہلے ہم لوگ چیک کرتے ہیں x اس کرٹو minus 2 کے ساتھ سوال کیا ہے 2 over 3 x plus 6 equal 1 over 6 minus 1 over 2 x plus 4 تو 2 over 3 x کی value کیا put کرنی ہے minus 2 plus 6 یہ ایکول آئے گا 1 over 6 minus 1 over 2 x کیا ہے ہمارے پاس minus 2 اور 1 over 6 یہ بھی minus آگیا 0 کے دیکھیں دونوں کا answer کیا ہے same نہیں ہے یعنی یہ 1 over 6 کے equal آر ہے which is not true اب دوسری value ہم put کرتے ہیں x is equal to 5 پھر اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں اس کو جی اب x is equal to 5 کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو یہ آجائے 2 over 3 x کی جگہ کیا آجانا ہے 5 اور پھر کیا ہے plus 4 تو 2 divided by 5 3 15 plus 6 is equal to 1 over 6 minus 1 over 5 to 10 plus 4 تو یہ ہو جائے 2 over 15 اور 6 plus ہو جائیں گے تو 5 اور 5 10 11 1 لیں 1 carry 21 is equal to 1 over 6 minus 1 over 14 تو 2 over 21 تو divide نہیں ہوتے کسی بھی table پہ تو 2 over 21 ویسے آ جائے گا ان دونوں کا ہم لگ LCM لیں 6 اور 14 کا LCM لیتے ہیں 6 اور 14 2 3 6 2 7 14 3 1 3 7 7 1 7 7 7 7 3 21 21 21 21 2 2 2 2 2 2 2 4 تو یہ ہو جائے 42 تو 6 7 42 LCM کو 6 سے divide کیا تو یہاں 7 آ جائے گا minus 14 کو کیا 14 3 جو ہے وہ کیا ہوتا 42 3 کو 1 سے کیا تو یہ ہو گیا تو 2 over 21 میں سے 7 میں سے 3 کو minus کیا تو یہ ہمارے پاس answer آ رہا ہے 4 over 42 2 اب 4 over 42 divide ہو رہا ہے 2 per 2 24 224 2 12 2 over 21 equal آ رہا ہے 2 over 21 کے which is true so solution set ہمارے پاس کیا آئے گا x 5 یہ ہمارا answer ہے اور question number 1 ہمارا complete ہو گیا